دوستو اگر آپ نے دا گریب یارڈ ہورور اسٹوری کے باقی پارس ابھی تک نہیں دیکھیں تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں ورنہ یہ اسٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ گلی اور گلی شان کو بھوز سمجھ کر اسے دور بھاگنے لگتے ہیں لیکن جب شان گلی کے قریب آتا ہے تو گلی شان کو اسمیک لگا دیتا ہے اور پھر دونوں کبرستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور ادھر چوڑیل شان کو اپنی پارٹی کا آدمی سمجھ کر کیج کر لیتی ہے اور آپ آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں گلی اور گلی دونوں نے کبرستان سے باہر آنے کے بعد کبرستان کا گیر بند کر دیا اور جب اندر اس چوڑیل کو دیکھا جو شان کو اپنی گوت میں اٹھائے ہوئے تھی جسے گلی اور گلی کبرستان کا بھوز سمجھ رہے تھے یہ دیکھ کر گلی اور گلی دونوں کی حالت خراب ہو گئی گلی کو لگا جس کو اس نے سمیک لگائی ہے وہ تو چوڑیل کا بچہ آئے اور اب چوڑیل ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی کیونکہ ان لوگوں نے چوڑیل کے بچے کو مارا ہے اور تب ہی چوڑیل شان کو نیچے اتارتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا کیونکہ چوڑیل اس کے پاس کھڑی ہے شان کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے اگر شان گلی اور گلی کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بھوت سمجھ کر بھاگ جاتے ہیں اور اگر شان سر سے قدو ہٹا دے گا تو چوڑیل اسے مار ڈھالے گی کیونکہ سر پہ قدو لگا ہونے سے چوڑیل شان کو اپنی پارٹی کا آدمی سمجھ رہی ہے اس لئے چوڑیل اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی اور پھر چوڑیل شان کو اشارہ کر کے کہتی ہے جاؤ ان دونوں کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ اور پھر کیا تھا شان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور شان بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اسے چوڑیل سے دور جانے کا موقع مل جائے اور موقع ملتے ہی فوراں اپنا پاٹی بھائی شان دم دبا کر وہاں سے بھاگا لیکن جیسے ہی گلی اور گلی نے شان کو اپنی طرح آتے ہوئے دیکھا دونوں وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے اور اپنا پاٹی بھائی شان بس گیٹ کے پاس پہنچنے ہی بھالا تھا کہ اچانک اتھر سے تھوکر کھا گی وہ نیچے گل پڑا اور اس کے سر پہ فسا ہوا قدو بھی نکل گیا گلی اور گلی نے شان کو دیکھتے ہی پہچان لیا ارے یہ تو اپنا پاٹی بھائی شان ہے اور ہم اسے چوڑیل کا بچہ سمجھ رہے تھے گلی اور گلی نے شان کو پہچان لیا ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن چوڑیل نے بھی شان کو پہچان لیا ہے اور اب شان کی کھیر نہیں کیونکہ چوڑیل پر بھو سوار ہو چکا ہے وہ گستے سے لال ہو کر شان کی طرف آگے بڑھتی ہے اور اپنا پاٹی بھائی شان ابھی بھی کبرستان کے اندر فسا ہوا ہے وہ سیدھے اٹھ کر گیٹ کی طرف بھاگتا ہے اور گیٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ گیٹ کس نے لاک کر دیا شان چلیا تھا جندی گیٹ کھولو گلی اور گلی فوراں شان کی مدد کے لیے آتے ہیں اور گیٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر وہ جھومتی ہوئی آدم پور چوڑیل شان کی طرف تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور اس طرف گلی اور گلی گیٹ کچھ کچھ کر تھک چکے ہیں لیکن گیٹ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا گلی نے کہا یہ مجھے اسی چوڑیل کا کام لگ رہا ہے بھاگو شان وہ تمہارے پیچھے ہے تم ڈروں مت ہم بھی اندر آ رہے ہیں شان نے جب پیچھے پلن کر دیکھا تو وہ چوڑیل شان کے بلکل قریب آ چکی تھی اسے ہی چوڑیل شان کے قریب پہنچی شان نے جوتے مار مار کا چوڑیل کا مو لال کر دیا اور پھر بھاگتا ہوا چوڑیل کے پاس چلا گیا اور ادھر اپنا بھلی بھی قبرستان کے اندر آ گیا اور وہ بھی سیدھے بھاگتے ہوئے چوڑیل کے پاس چلا گیا آخر یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں اور یہ اپنا گلی کہاں چڑھا ہوا ہے لگتا ہے گلی بھلی اور شان ملکر چوڑیل سے بدلہ لینے والے ہیں گلی کے ایک اشارے پر بھلی اور شان نے اپنا کام شروع کر دیا گلی نے چوڑیل سے کہا کہ تم نے ہم لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے اور اب یہ لو مزہ چکھو گلی بھلی اور شان نے ملکر چوڑیل کی بینڈ بجا دی اور اب یہ چوڑیل گلی بھلی پر حملہ کرنے سے پہلے درست بار ضرور سوچے گی چوڑیل کی بینڈ بجانے کے بعد گلی بھلی اور شان وہاں سے بھاگ نکلے ان تینوں کو جلدی ہی قبرستان سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ پتہ نہیں کب یہ چوڑیل اٹھ کر کھڑی ہو جائے گلی تو آسانی سے قبرستان سے باہر آ گیا لیکن پوٹی وائے کے باہر آنے سے پہلے ہی وہ چوڑیل پوٹی وائے شان کی طرف لپکی لیکن اپنا پوٹی وائے بینہ پوٹی چھوڑے ہی قبرستان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر تینوں وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلے اور وہ چوڑیل گلی گلی اور شان تینوں کو دیکھتی رہے گئے کچھ دیر بعد گلی اور گلی شان کو لے کر اپنے گھر پہنچے بارش کافی تیز ہو رہی تھی تینوں گھر جا کر آرام کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ چوڑیل گلی گلی کا گھر جانتی ہے اس لیے گھر میں جا کر آرام کرنا خطرے سے کھالی نہیں ہے جب تک کہ وہ چوڑیل کبرے کے اندر بند نہ کر دی جائے اس لیے گلی گلی اور شان تینوں بابا کو بلانے جا رہے ہیں تینوں ایک ایک کر کے گاڑی میں بیٹھیں اور آج اپنا پوٹی بھائی شان گاڑی چلائے گا شان نے گاڑی ہی سٹارٹ کی اور تینوں بابا کو بلانے چل دیئے آدھی رات گزر چکی ہے چاروں طرح بلکل سناٹا چاہیا ہوا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شان تیز گاڑی چلاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں بابا کے پاس پہنچ گیا گھر کے قریب پوچھتے ہی گلی گلی اور شان نے دیکھا کی بابا اپنے گھر سے باہر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں بابا نے بھی تینوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے بابا ان تینوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے گلی گلی اور شان بھی مسکراتے ہوئے بابا کی طرف چل دیئے بابا نے تینوں سے پوچھا تو لوگ اتنی رات میں بھیگتے ہوئے کہاں سے آ رہے ہو آؤ اندر آ کر آگ کے پاس بیٹھو گلی گولا بابا آپ پرانا قبرستان جانتے ہیں نا ہم وہی سے اپنی جان بچا کر یہاں آئے ہیں وہ چڑیل ہمارے بیچے پڑی ہوئی ہے میں صرف اپنا پارسل لینے وہاں گیا تھا بس میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے گلی گولا وہ ابھی بھی قبرستان کے اندر موجود ہے شان بولا وہ بہت قطرناک ہے اس نے مجھے قبرے کے اندر کھیش دیا تھا بابا کہنے لگے تم لوگ ڈرو مت اب تم لوگ قبرستان سے باہر آ چکے ہو اب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بس اب دوبارہ اس قبرستان کے قریب مجھ جانا گلی گولا ارے بابا وہ بہت قطرناک چڑے لیں وہ ہمارے گھر تک آ چکی ہے اس نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے اور وہ شان کی پنگی بجانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اگر شان اس کے ہاتھ لگ گیا تو دو منٹ میں اس کی پنگی بجا دے گی وہ بابا نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھو میں آتا ہوں اور پھر گلی 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 اور شان گالی کی طرف چل دیئے اور بابا اپنے گھر کے اندر چلے گئے گلی 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 اور شان گالی میں بیٹھ کر بابا کا انتظار کر دے لگے اور کچھ ہی دیل میں بابا اپنی جادوی چھڑی لے کر گھر سے باہر نکل آئے اور گالی کی طرف آگے بڑھ گئے گالی کے گری پہنچتے ہی بابا کی ہیرو منتی چارو ہو گئے وہ اچھا کر گالی کی اوپر کھڑے ہو گئے شان نے گالی اسٹارٹ کی اور بابا کو لے کر کبرستان کی طرف چل دیا گلی گلی اور شان کی نظر بابا کے جادوی چھڑی پر رہے کوئی نہیں جانتا کہ بابا اس چھڑی سے چڑیل کا کیا کرنے والے ہیں یہ تو کبرستان جانے کے بعد ہی بتا چلے گا اپنا پاٹی گاہ شان تیجھ سپیٹ کے ساتھ بابا کو لے کر کچھ ہی دیر میں پرانا کبرستان پہنچ گیا کبرستان پہنچنے پر بابا نے دیکھا وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا انہیں گلی اور گلی بتا رہے تھے بابا گالی سے نیچے اتھرے اور کبرستان کی طرف چل دیے گیٹ کے قریب جا کر بابا نے دیکھا وہاں تو کوئی چھڑیل نہیں ہے تب ہی گلی بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا یہ گیٹ چھڑیل نے اپنی جادوی شکتیوں سے لاک کر دیا ہے گلی بولا ہمیں گیٹ کی اوپر چل کر اندر جانا ہوگا بابا نے آگے پڑھ کر گیٹ کھلنے کی کوشش کی اور جب گیٹ نہیں کھڑا تو بابا کی کھوپڑی بھوم گئی بابا گالی میں جا کر بیٹھ گئے بابا نے گالی سٹارٹ کی اور اسے بیک کرنے لگے گلی بولی اور شون یہ سب دیکھ رہے تھے کہ بابا آپ کیا کرنے والے ہیں اور پھر اچانک بابا نے ٹکر ہوا کر پورا گیٹ اٹھا دیا بابا کی سیرو بنتی کی چکر میں شون گالی تھی نیچے گل پڑا گلی بولی فوراں بھاگتے ہوئے آیا اور شون کو اٹھایا اور پھر چاروں آگے بڑھ گئے کچھ دور چلنے کے بعد بابا نے گلی سے کہا گلی تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ چڑیل قبرستان میں موجود ہے لیکن وہ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دی رہی گلی نے کہا بابا ہم لوگ جب یہاں سے گئے تھے تو وہ چڑیل مہاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ رہا اس کا گھر وہ اسی قبرے کے اندر رہتی ہے تب ہی شون چلاتے ہوئے بولا وہ رہی چڑیل وہ قبرے سے باہر نکلنے والی ہے سب لوگ چڑیل کی طرف دیکھنے لگے بابا نے جیسے ہی چڑیل کی طرف دیکھا اس کی طرف دور لگا دی لیکن چڑیل نے جیسے ہی بابا کو دیکھا وہ واپس قبرے کے اندر چلی گئے لیکن بابا نے دور کر اسے پکڑ لیا اور اسے کھیچ کر باہر نکالنے لگے گلی گلی اور شون تینوں ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ چڑیل بابا کو اندر نہ کھیچ لیے لیکن تبھی بابا نے اس چڑیل کو کھیچ کر باہر نکال لیا اور فوراں اسے سب مشن موو ایسٹی ایف لگا دیا ایسٹی ایف لگتے ہی چڑیل کا دم بھٹنے لگا اور وہ چلانے لگی اور کچھ دیر میں اس نے گیو اپ کر دیا تو بابا نے اسے چھوڑ دیا بابا جیسے ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اس چڑیل نے بابا کو دھکا دے دیا جس کی وجہ سے بابا دور جا کر گرے یہ دیکھ کر گلی گلی اور شون بابا کے پاس پہنچے دینوں کو لگا کہ شاید بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن تبھی بابا اٹھ کر بیٹھ گئے ارے یہ کیا بابا کا ایکسٹریم موڈ چالو ہو گیا لگتا ہے چڑیل کا آخری وقت آ گیا چڑیل کے پاس پہنچتے ہی بابا نے چڑیل کی دھلائی چالو کر دی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس پر گھوسو کی برسات کر دی کتنی دھلائی تو اب تک چڑیل کی کسی نے نہیں کی ہوگی چڑیل کو پٹکنے کے بعد بابا نے جب اوپر دیکھا تو گلی اور گلی بھی چڑیل کی دھلائی کرنے کے لیے تیار تھے یہ دونوں پیڑ کی اوپر چڑھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے پھر جیسے ہی بابا نے گلی کو جمپ مارنے کا اشارہ کیا تو فوراں ہی پوٹی بائی شون نے بھی گلی کو جمپ مارنے کا اشارہ کر دیا اور اس طرح دونوں نے چڑیل کی اوپر ہائی کلائی جمپ لگا دی گلی گلی اور بابا سے ستائے کروانے کے بعد چڑیل چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تو بابا نے چلاتے ہوئے کہا کھمردار ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اسپیر لگا دوں گا وارننگ دینے کے بعد بھی جب چڑیل نہیں رکی تو بابا نے دور لگا دی بیسے بھی اپنے بابا اس دنیا کے سب سے تیز دورنے والے جانگر ہیں چڑیل کے قریب پہنچتے ہی بابا نے اسپیر لگا دی اسپیر لگتے ہی چڑیل اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی اور بابا اپنا ہاتھ اٹھا کر جیت کا جشن منانے لگے گلی گلی اور شون بھی جشن میں شامل ہو گئے لیکن تبھی شون نے اشارہ کرتے ہوئے بابا سے بتایا بابا وہ چڑیل کھڑی ہو گئی ہے بابا جیسے ہی پلتے چڑیل نے حملہ کر دیا لیکن بابا نے سوپر پنچ مار دیا سوپر پنچ پلتے ہی چڑیل گھسرتی ہوئی دور جا کر گری بابا نے فوراں اپنی جادوی چڑی اٹھائی اور دوٹے ہی چڑیل کے پاس پہنچے اور اسے پتھر کا بنا دیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے اور آپ گلی گلی کی اور نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنو اپیل آئیکن دوانے نہ بھولیں